ساڑے جی کوئی نہیں بندہ پچھڑ دا کوئی ساڑے بڑی نہیں پچھڑ دا میری وڈی بچی نو آتف نیمانو بھی دھمکیاں لائیاں سوں میں تینو اندر کار دے رہا ہے تیرا پتہ بھرانو پتہ تینو سارا جی ساڑے جی ظلم ہے ساڑیاں عورتہ تے بھی ظلم کار دیا ہے ساڑے تے بھی ظلم کار دیا ہے تفشیشی شبیر کا عردہ پہ آجے سارا کچھ شبیر صاحب اس کر رہے ہیں تفشیشی صاحب آخ دینے تو سی توڑا میں کوئی کھنی چھڑا گا میں تیرے پتر دیا آتما رول دے ونگا میں تیرے پتر نو پولس مقابلہ کر کے فیر مار دے ونگا تسلی ہے میں نے کہ میرا پتر کٹوالی تھانے بیچے گا ہے میرا شبیر صاحب دے پاس ہے میرا بیٹا شبیر صاحب کون ہے گا ہے انسپیٹر صاحب جی تفشیشی تفشیشی صاحب ہے گے لے انہ کوڑ میرا جی بیٹا ہے ماں جی میں نے دسوں کے تفشیشی شبیر صاحب لڑے گے نے اتانو ہے نا کیوں دمکارے نا کی وجہ گی ہے اسلام علیکم میں ہوں ایڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ملک آفیشل میرے ساتھ ایک بڑی ماں موجود ہیں جنہیں ایک رشتے کے تنازے کی وجہ سے ان کے بیٹے کو پولیس نے غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں لیے تقریباً تین ماہ ہو چکے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ ماں آج اس نوبت پر آ پہنچی ہے کہ ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہے اور پولیس ان کو اس طرح حراسہ کر رہی ہے اس طرح ان کے اوپر زیادتی کر رہی ہے اور جس کی سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ ان کا جو تنازہ تھا وہ آپ سے ایک خاندانی میں جو رشتوں کی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ کوئی تنازہ چل رہا تھا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک جوٹی ایف آئی آر کروائی اور اس جوٹی ایف آئی آر کی بنیاد پر ان کے بیٹے کو پولیس کے ہاتھوں انہوں نے گرفتار کروایا اور پچھلے تین ماہ سے اس شخص کو پولیس نے سی آئی اے کتوالی پولیس نے اجھے اپنی حراست میں رکھے حب سے بجاہ میں رکھا ہوا ہے اس پر تشدد کا بیجا تشدد کیا جا رہا ہے اور ابھی تک عدالت میں اس کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہے وہ اب تک کاروائی کر کے نہیں چلان اس کا جمع کروایا گیا تاکہ وہ جوڈیشل ہو سکے اور اس کے بعد وہ اپنی عدالت سے وہ زمانت کے لیے اپیل کر سکے تو باقی کی کہانی کیا ہے یہ ساری ماں جی کے ساتھ گفتگو کریں گے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کا ایک چھوٹا جو رشتے کا تنازہ تھا یہاں تک آپ کو لے آیا کہ آپ کے بیٹے کو پولیس نے کس وجہ سے گرفتار کیا ہوئے اسلام علیکم معاہ جی والیکم سلام بیٹا اچھا مانی مندسو کہ کی مسئلہ کیوں تھا ڈے بچے نوں گرفتار کیتے ہیں پولیس نے بیٹا بلا وجہ جھوٹ مارا ان نے میرے بھائی دے بیٹے آنے میرے بھائی دے بیٹا گھر سے خود گیا ہے کسے کام گیا ہے پینٹ کردہ ہا پینٹ سلسلے چے ان دی بیوی نے آکھا ہے پینٹ کرن گیا ہے تھے واپس نہیں آیا اس تو بات جڑا ہے میرے میں اندے نال میرا پتر اندے نال اسی میں نا ماں پتر نال بھجے بتے ہیں انہا دے ہٹ کے ہی انہا میرے پتر نے جڑا ہے نا اپنیاں گھار دیا نو گال گلوچ کر رہی یا میرے پتر نے انہوں چاٹ مار لئیے چاٹ ماری وہ جڑا مدعی بنا ہویا پہلے تو اس اکھا گھر سے میرا بھائی نکلا ہے تو گھر نہیں آیا پتا رہی دسوں کے تاڑا جنا دیں پرچا کروایا تاڑے بچے تھے وہ تاڑے کی لگ دے گئے میرے جی بھائی دے بیٹے نے میرے بھائی دے بیٹے نے اور میرے بھائی اور میرے بھائی دے بیٹے وہ سارے ہی میرے پتر دے خلاف ہو گئے میرے پتر تے جلدے آئے میرے پتر نواغ دے آئے یہ شاہ کیوں سے دواتا ہے یہ شاہ ہے یہ شاہ ہے میرے پتر نال بڑی انہوں تکلیف ہون دی آئی اونہ بلا وجہ میرے پتر ان چاٹ مار لئی انہیں بلا وجہ کھا میں پتر تیرے انہ تیرے تھے میں قتل دا پرچا پاونا پھر آدھا انہیں تھوڑے دن پتر گزرے انہیں میرے پتر تے واقعین قتل دا پرچا پا دیتا مینہ میرا پتر اور میں انہوں نے نال بجے باتے آئے ہٹے اس سے میرے پتر تے انہیں پرچا پا دیتا پولیس نے پولیس نے پولیس نے چھڑا گا میں تیرے پتر دی آتما رول دے ونگا میں تیرے پتر نو پولس مقابلہ کر کے فیر مار دے ونگا میرے پتر دے جھوٹھے پرچے پائے سوں جھوٹھے چلان جھوٹھے کیس کیتے سوں میرے پتر دے جھوٹھا پرچہ کرتے میں نے آگا تھا انہا دے انہا دا سجل ملا کھڑا ہے تو میرے پتر نو ظلم کرتے ماجی میں نو ہے دسوں کے اے تفتیشی شبیر صاحب جڑے گے نا اے تانو اے کیوں دمکار رہے نا کی وجہ آے ne پتہ نیونا انہال کی رشتہ انہان اے انہال انہل بنے کھڑھتے نے میرے پتر دے کوئی کاک زات میرے پتر دے کوئی مبیل میرے پتر دے کوئی چیزا ہر شہ چکے لہے آئے کوئی شہ نہیں چھاڑے آئے میرے بچے میرے پوترے بچے نے بے فرم کاک09 سب کچھ لہے آئے میرے پتر دکھائی شہنی چھڑی ہے نے اندے موبیلوں میڈی آرہاں جو فردہ راندہ اندے موبیلوں دیار شہنی میرے پتر دیلائے آئے نے کوئی کھنی چھاڑ کے آئے کنے بچے گے نا جیڑا تاڑا بیٹا گرفتار ہے چھوٹے چھوٹے تین بچے گے سوٹے بیوی سو ساڑا ہندے تو اللہ با کرن کا باہن آلا بھی کوئی نہیں ماری تسی جدو تھانے گئے ہو تب تیشیر شبیر صاحب کو کوئی انہوں کو پیش کش کیتی یا انہیں کو تاڑکوں کو پیسے دی ڈیمانڈ کیتی یا کوئی رشوت لئی ہے یا کوئی نہیں رشوت ہے انہیں تو وڈے وڈے انہیں وہ رشوتہ وڈیاں منگدہ ہے ساڑے کبولے چھو بندے لے آیا ہے پھڑ کے پاک پتر امداس بندے پھڑ میں نے تسی ہے دسو کہ بہت سارے لوگ تانوویہ دے پہنے تاڑے تاڑے نا ظلم کیتا ہے پولیس نے تے ہون تسی کی چاندے ہو کے جی کی کاروائی ہونی چاہی دیا ہے نا دے خلاب چاندیا جی میرا بچہ چلان کیتا جاوے میرے بچے تے جھوٹے پرچے پاس ان پائی کھلوتے نے میرے پتر تے میرے بھتریے تا قتل پائی کھڑے نے او آپ کی دے بیٹھا ہے گئے نا نسارا خود پتا ہے جان بوجھ کے جی سانو زلیل کیتی کھڑے نے تشمنی کیتی کھڑے جی رشتہ دی میرے بچے جی میں واپس ملا جاوے میرے بچے جلان کر دے ون سانے بچے میرے بچے نکل جاوے میرے بچے بے کسور میں بے کھڑا ہے گیا میرے بچے نماری ہم دے نوں میرے بچے دیا جور کار دے سل میرے بچے مار مار گتباہ کار دے سل میری آپ کے روزیر اللہ کے ہلت جائے میری پجاب اگے اللہ پجاب اگے میری ہلت جائے میرے بچے میں نے واپس مل جاوے میرے بچے رتھانے بچوں کڑا جاوے میں بڑی پرشانہ میں ناظر سکون بے سکون ہو گئی ہیں میرے بے بائی دے بچے نے میرے تو ظلم کیتا ہے میرے بچے نے جھوٹ جھوٹا الزام قتل دا لیا ہے پتر میری گزارش ہے گیا آپ دیکھ گئے میں بڑی پرشانہ بلکل اسمان جی کے یہ آنسو دیکھ رہے ہیں اسمان جی کا یہ رونا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ہماری جو بڑی آپ کو سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا عوام کی خدمت کرتے ہیں اس طرح کے بڑے کام کرتے ہیں اصل میں پولیس کا جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ ایسے غریب لوگوں کے ساتھ اس طرح وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں میں شبیر صاحب کا یہ آپ جو تفتیشی ہیں ان کے ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باشا اللہ سے اس شکل سے یہ کتنے معزز لگتے ہیں اور ان کے کارنا میں آپ نے ان کی زبانی سن لی ہیں اور جیسا کہ اب کچھ دن پہلے ایک انسپیکٹر کو رشوت کھوری میں حوالات میں بند بھی کیا گیا تھا لیکن ایسے جو اپنی وردی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں جو ان لوگوں پر تشدد کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کرنے کے بعد ان کو گرفتار کرتے ہیں ان کو غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ ایسے جو افتران ہیں وہ پولیس محکمے میں جو اس طرح کی کالی بیڑے ہیں ان کو نکالا جائے تاکہ اس محکمے کی جو پہچان ہے وہ اچھے لفظوں میں کی جائے لیکن ہم تو بتاتے رہیں گے ہم اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے پولیس کا اصل چہرہ وہ آپ سب کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن مجھے امید بالکل بھی نظر نہیں آتی کہ اس ماں جی کو انصاف ملے گا لیکن یہ پر امید ہے کہ ہم انصاف ہمیں ضرور ملے گا عدالتیں ہیں اور ہمارے ساتھ مکمل انصاف کریں گی لیکن اس سے پہلے اگر وہ پولیس اہلکار یا جو ان کا بچہ پولیس کی حراست میں ہے وہ کسی ایسی جگہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اگلا لائے عمل اختیار کیا جائے گا لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پولیس کا جو اصل بیانک چہرہ ہے اس سے آپ باخبر رہ سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ